اسلام علیکم اسے اسماعیل بلاغر اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لائف میں دو چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کنسسٹنسی اینڈ موٹیویشن اگر آپ کنسسٹنٹ رہے اور موٹیویشن آپ کو ریگولر بیسز پر ملتی رہے تو آپ لائف میں بہت جلدی کامیاب ہوں گے تو اسی موٹیویشنل سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئے سیکس سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں آج ہمارے سٹوڈیو میں جو گیسٹ ہے ان کا نام سیف خان خٹک ہے بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے سو آج ہم سیف خان خٹک سے ان کی لائف سٹوری سننگے وہ کیسے اس فیل میں آئے اور کس طریقے سے انہوں نے سکسس حاصل کی اور فیوچر پلین سیف خان خٹک کا کیا ہے سو سیف میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سیف سے جانا چاہیں گے کہ سیف کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انیشل ٹائم میں انہوں نے آن لائن فیل میں قدم کیسے رکھا پہلے تو تھینکیو کہ آپ نے مجھے انوایٹ کیا میرا بیسیکلی تعلق میاں والی سے ہے اور میں پتھان ہوں اور پیچھے دس سال سے پشاور میں اور جو آپ نے قیشن کیے کیسے میں نے سٹارٹ لیا تو میں خود یونیورسٹی کا سوڈنٹ ہوں انجینئرنگ کر رہا ہوں تو آپ ایک سیشن تھا اسلامیہ کالیج میں تو ایک دوست لے گیا کہ آو یار تمہیں لے کے چلتے ہیں کچھ سیشن ہو رہا ہے ہم نے کہا بس شوکر لگا لیں گے دوسری انیورسٹی جا رہے ہیں تو چلے گئے تو وہاں پہ آپ کو سنا کافی موٹیویشن ملی میں نے کہا ہم بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے کیونکہ انیورسٹی میں آنے سے پہلے ہمارے ایک مامو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے فوت ہو گئے مطلب کافی ہم لوگ خراب ہو چکے تھے تو میں نے بھی سوچا کچھ کروں گا آپ کافی موٹیویشن ملی آپ سے تو وہیں سے سٹارٹ لیا تھا اور پھر یوٹیوب میں آگئے تو دیکھیں جس طرح میں نے آلیلی بات کی ہے کہ ان ویڈیو سے کچھ لوگوں کے گھر کا چولہ جلتا ہے یا ان کو لائف میں ایک مقصد مل جاتا ہے تو مجھے اچھا لگا سیب سے سن کے کہ یہ بھی میرے ایک سیشن سے اس فیلن میں آئے ہیں تو سیب آپ جب فرس ٹائم اس فیلن میں قدم رکھے تھے آپ کو جب موٹیویشن ملی تو آپ کو سب سے زیادہ مشکل کس چیز کا تھا ٹاپک چوز کرنے میں بلاغنگ میں آنے میں فری لانسنگ یوٹیوب چوز کرنا آپ کو مشکل نہیں پڑھ رہا تھا اسماعیل بھائی سب سے پہلے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں اس فیلن میں مشکلات ہوتی ہیں وہ آپ کی سوسائیٹی کے لوگ ہوتے ہیں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں خود کمپیوٹر سسٹم انجننگ کر رہا ہوں تو میں نے پروگرامنگ سے سٹارٹ لیا تھا اور ویوز نہیں آرہے تھے تو کافی لوگوں نے مجھے تانہ دیا کہ بھائی کتنے پیسے کما لیے اور کیا کیا کر لیا چلو جس دن تم کما ہو گئے اس دن تمہارے سے میں بھی تمہیں پارٹی دوں گا اپنے دوستوں نے جو میرے ساتھ اس میں تھے تو یہ بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بوجود ہم نے موٹیویشن نہیں آری اور اس کنسسٹنسی سے آگے بڑھتے ہیں بلکل بڑھتے ہیں آپ ڈائرکلی یوٹیوب میں آئے ہیں یا اس سے پہلے آپ نے کچھ اور بھی ٹرائے کیا تھا یا فرس ڈے سے بس یہی یوٹیوب چل گیا ہے میں نے فرس ڈے سے یوٹیوب اس طرح سٹارٹ کیا کہ آپ نے ایک بندے کی اگزیمپل دی تھی اس سیشن میں کہ یہ لڑکا یوٹیوب سے کام کر رہا ہے اور یوٹیوب میں کام کر رہا ہے اور یوٹیوب سے آن کر رہا ہے تو میرا جو دوست تھا وہ بلوگی میں کام کر رہا تھا اور میں ہمیشہ سے سوچا تھا کچھ ڈیفرنٹ کروں تو میں نے پھر یوٹیوب سٹارٹ کیا اچھا سیف آپ جب اس فیل میں آپ نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیا تو سب سے بڑی مشکل یا مشکلات مجھے بتا دے آپ جو سٹارٹ میں آپ کو یا ہر نیو بھی فیس کرتا ہے جب وہ ایک نیا چینل سٹارٹ کرتا ہے اچھا جس ٹم ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس ٹم میں اتنا مطلب کامپیٹیشن نہیں تھا آپ ایزیلی آگے جا سکتے تھے لیکن پھر بھی مشکلات تھی مشکلات یہ تھی کہ آپ کو کانٹنٹ بنانا نہیں آتا آپ کو سٹارٹ کرنا نہیں آتا آپ چینل کیسے بنائیں گے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے یہ چیزیں تھی لیکن آج کل کمپیٹیشن بڑھ گئے لیکن یہ آسانیہ ہو گئی ہمارے پاس کانٹنٹ موجود ہے ہم سیکھ سکتے ہیں تو جو بھی بندہ آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے سیکھیں اس چیز کو ٹھیک ہے ویڈاؤٹ سیکھیں کہنا میں آپ اس میں نہ آئیں جو بڑی میرے لئے پرابلم یہ تھی کہ میں نے کم از کم ایٹھ منت کام کیا تھا اور اس کے بوجود میری ارننگ نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور جو اس کے بعد ہوئی تو وہ ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی ارننگ کی بات آئی تو ارننگ کی بات آتی ہے تو ارننگ پہ اپکورس ہم لوگ قویسن بھی کریں گے سیف مجھے یہ بتائے کہ اگر آپ مجھے منتلی انکم یا آپ مجھے اپنی ایک ہائیسٹ انکم کے بارے میں بتا دے اگر آپ کو مین کے کوئی ایشو نو ہو رائیٹ یوزر جو ہے وہ جاننا چاہیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو اس لئے واش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ سیکھے تو اگر آپ ان کو بتا دے آپ کی ریگولر ارننگ یا آپ کی ہائیسٹ ارننگ کے بارے میں اچھا ہائیسٹ ارننگ کی بات کروں تو 2017 میں ہماری ہائیسٹ ارننگ ہوئی تھی سیونٹین تھاؤزن ڈالر سیونٹین تھاؤزن ڈالر جی وہ یوٹیوب سے ہوئی تھی اور اس ٹیم میں اتنا کمپیٹیشن بھی نہیں تھا اور ہوئی تھی اب بھی اگر ہم بات کریں سارے چینل اسلامی ہیں اور ہماری ایسی ارننگ نہیں ہے جس پہ ہمیں شک و شبہات ہوں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ ٹو لیک تک ارننگ کر لیتے ہیں پر اپنی ٹیم ہے ان کو پے بھی کرتے ہیں میرے پاس سات بندوں کی ٹیم ہے سات لڑکے میرے پاس کام کرتے ہیں جس میں سے فیمل بھی ہیں اور میں ان کو منتلی ففٹین تھاؤزن ڈوانٹی تھاؤزن تو بھی پے کر رہا ہوں ان کو ہٹا کے الحمدللہ ٹو لیک تک ارنی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اگر ان کی ایج کا میں پوچھ لوں ایج آپ کی کتنی ہوگی ٹونٹی تری ٹونٹی تری ایج ہے ٹونٹی تری ایج میں یہ دو لاکھ تک کمار رہے ہیں گر بیٹے بلکل تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہاں پہ کوسٹن مائنڈ میں آرہا ہے انڈیٹ اس کے اسلامی چینل سے کیسے کمار رہا ہے حالانکہ اسلامی چینلز پہ ایج کا کنسیپٹ میرا کلیر نہیں ہے تو اب بتا دیں سوال سے ایکچولی ہمارے چینل جو ہیں وہ اسلامی واقعات میں ٹھیک ہے صحابہ کے واقعات یا مطلب جو واقعات مطلب بڑے بڑے علماء کرام کے گزرے ہیں یا ایسے واقعے جو مطلب والدین کے بارے میں ہوتے ہیں یا ایسے اسلامی ٹھیک ہے تو وہ ان کے بارے میں ہمارا چینل ہے اس طرح ہمارا وظائف پہ بھی چینل ہے جس میں ہم نے ایک عالم کو ہائر کیا ہوئے ان کو ہم نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ وہ وظائف جو صحابہ کرام یا کتابوں سے مستند ہیں مطلب انہیں بتائے گئے ہیں وہی آپ نے رکھنے اس طرح یہ کانٹٹ ہے ہمارا تو اس پر سٹارڈ میں اٹ چلتا ہے ان پر اٹ چلتا ہے جی رائٹ اچھا اب چونکہ سیف یوٹیوب سے بلانگ کرتے ہیں اور بہت ساری یوزر مجھے کہتے کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بناو یوٹیوب کی رینکنگ پہ چونکہ میں نیو ہوں اور میری ویڈیوز ابھی جو ہے نا وہ ڈانسنگ کر رہی ہے کبھی سٹارٹ میں کبھی ان پہ پتہ نہیں چل رہا اور یہ دو تین ہزار ویوز میرے خیال میں نارمل ویوز ہوتے ہیں تو میں سیف سے یوٹیوب کی سٹریٹیجی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک نیو بھی جب آتا ہے تو کون سی چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آیا آپ کسی خاص کنٹری کو ٹارگیٹ کر لے زیادہ بہتر ہوگا کسی خاص علاقے کو ٹارگیٹ کر لے بہتر ہوگا تم نیل کا کیا رول ہے ٹائٹل کا کیا رول ہے ٹیکس کا کیا رول ہے تو بریف لی اگر آپ مجھے ایسا سمجھیں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ٹھیک ہے تو آپ گائیڈ کر رہے اصل میں جتنے بھی نئے لڑکے آ رہے ہیں یوٹیوب کے لئے جتنے میرے پاس میسیجز کرتے ہیں تو ان کو میں آج کل یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ٹائم چلا گیا ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے تھے کہ ایسی او کیسے کریں آپٹیمایزیشن کریں میں آپ کو پہلی چیز بتاؤں اگر آپ نے یوٹیوب میں آنا ہے آپ اپنا اچھا کانٹینٹ بنیں آپ کی ویڈیوز ایسی ہوں کہ میں اس پہ آؤں تو میں وہ چھوڑ کے نہ جا پاؤں آپ نے ایسی ویڈیوز بنانی ہے اپنی ویڈیوز پہ محنت کرنی ہے اب ایسی او کب ضرورت پڑتی ہے اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہوتا اور اس کو آپ سرچ اینجن اپٹیمایزیشن کے ذریعے نمبر ون پہ لاتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایک بار آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو پہ کلک کر دیتا ہے لیکن وہ آپ کا پککا ویور نہیں بن پاتا اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو آپ اس پہ سٹک رہتے ہیں آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی اس ٹیم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے ڈیلی اپلوڈنگ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے میں اپنی ٹیم ہے میرے پاس میں نے نکا ہوئے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے مجھے اس سے کوئی کانسنر نہیں ہے کہ بیمار ہوتے ہیں آپ پہ جو مسئلہات ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں گا تو آپ پہلے سے بنا لیں ویڈیو اپنے پاس بیک اپ رکھ لیں کیونکہ آپ کا مسئلہ آئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میرا چینل ڈاؤن جائے گا میں آپ کو ایک اپنے اگزیمپل دیتا ہوں چینل کی میرا چینل تھا اس پہ جو ویو آ رہے تھے ایک ویڈیو پہ 40k 50k صرف میں نے 7 days ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں لاہور گیا تھا چکر لگانے میں نے کہا چلو بریک لے لیتے ہیں تو یہ ہوا جب میں واپس آیا تو میرے ویوز 1k میں کنورٹ ہو گئے تھے from 40k اور اس کو اٹھانے میں مجھے 4 to 5 منت لگے اب بھی ویوز 13,000 to 15,000 ہیں اوکے اتنا میٹر کرتا ہے ریگولر اپلوڈنگ بہت میٹر کرتا ہے ٹائٹل کا کیا رولے ٹائٹل ٹائٹل جو ہے یہ بہت میٹر اس لیے کرتا ہے کیونکہ جب آپ ٹائٹل چوز کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک ہوتا ہے مین کیورڈ اور ایک ہوتا ہے ساتھ ہیلپنگ کیورڈ ہوتے ہیں یہ اس لیے میٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جب بھی ایک ٹائٹل چوز کرنے اس سے پہلے اس کے سرچز چیک کرنے کیا اس پہ سرچز آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں ٹھیک ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی اٹھا کے ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس پہ ویوز نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائٹل ہے یا یہ کیورڈ ہے اس پہ ویوز زیادہ آتے ہیں جب اس پہ آپ ویوڈیو بناتے ہیں تو آپ کی ویوز بھی زیادہ آتے ہیں تو یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا نئے لڑکوں کے لئے وہ کون سی نش پہ کام کرنے کیونکہ مجھے بہت کیسے بھائی کس نش پہ زیادہ ہمیں ویوز آئیں گے کون سی ٹاپک پہ زیادہ ویوز آئیں گے دیکھیں پہلا آپ سوچیں کہ آپ کیا آتا ہے کس چیز میں ایکسپرٹ ہے وہ چیز سٹارٹ کریں اس کے لئے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ اردو کونٹنٹ پہ کام کریں لائک نیوز پہ کام کریں لائک آپ ڈاکومنٹریز پہ کام کریں سٹوریز پہ کام کریں ٹھیک ہے یا اسلامی واقعات پہ کام کریں یا کسی پیسز کو ایکسپلور کریں اس اس طرح تو نیوز پہ بہت زیادہ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ایسے کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں فیشن پہ کام کریں کمپیٹیشن بہت آئی ہے آل موس سکس ٹو سیون منت میں تو صرف آپ کو سٹارٹ ہوتا ہے وزد ٹھیک ہے وہاں پہ اور اگر آپ نیو بھی ہیں تو آپ نے یہ سوچ کہ سٹارٹ نہیں چاہتے ہیں اور میں آپ کو اپنی اگزمپل لوں ہمارے چینل آپ ضرور سرچ کیجئے فیشن گراب اس پہ میں last 3 منت سے فیمیل سے کام کرا رہا رہا ہوں ڈیلی کی پانچ ویڈیوز ڈلتی ہیں اس کے بہوجود میرے چینل پہ صرف پانچ سے چھے ویوز آتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ کل کو میں سات مہین یا چھ مہین لگتار کام کروں گا مجھے یہ اتنے دے جائے گا کہ میں جو کارسٹ کور ہو جائے کور ہو جائے گی تو ٹھیک تو ویڈیوز سوری ٹوکٹ تو ویڈیوز بہت میٹر کرتا ہے ایکچولی ہم لوگ ایک ترینڈ بن چکے کہ آپ جو تھمینل یوز کرتے ہیں اسی طرح تھمینل میں بنا لیتا ہوں لیکن وہ آپ کی پہچار مجھے جب تھمینل بنانا ایسا بنانا ہے کہ اگلا بندہ کلک کیے بغیر نہ رہ سکے لیکن ایک اور چیز ابھی یوٹیوب نے کی اپڈیٹ کی اگر آپ کا تھمینل اور آپ کونٹ میچ نہیں کرتا تو آپ کمیونیٹی گائیڈ لائن سٹرائک بجے گا لیکن اب تو کمیونیٹی گائیڈ لائن سٹرائک ریموو بھی نہیں ہوتی تو آپ ہمیشہ ایسا تھمینل بنائیں کیونکہ تھمینل پر ٹائم لیں کیونکہ میرے خیال سے آپ کے سیونٹی کروں گا تھمینل میں آپ فیس اپنا ضرور بتائیں اگر آپ اس ٹائم کا ٹاپک ہے کیونکہ جب فیس ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے یہ ریل کانٹیٹ ہے اصلی کانٹیٹ تو اس میں انٹرس لیتے ہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کی بریننگ کریں اس کی ڈسکرپشن بارے بھی آپ نے بتانا ہے تو پہلے اگر ٹائم کو سریننگ کر لے اس کے بعد جو نکس قویشن ہے اس کو آپ نے انسر کرنا ہے کہ لوگ question کر رہے ہیں کہ 4000 watch time is بہت بڑا huge to اس کو کیسے پورا کرنا ہے پہلے ٹائم 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 بہت آپ اسمائل بھائی ایک ویڈیو ڈالیں گے آج how to earn money ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ اس ہی ریلیٹیڈ ہونے چاہیے کس طرح earning کر سکتے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ شاید افریدی بہت famous ہے رونالڈو بہت famous ہے اس کا tag ڈال لیتا ہوں تو شاید مجھے views مل جائیں تو ایسے بہت لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ شاید افریدی famous ہے اس کا tag ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے شاید افریدی famous اس کا tag ڈال لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا روبوٹ ہے وہ لئے tools ہیں لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے ٹائم نہیں ہوتا سمپل طریقہ اپنا main keyword اس کو search بار میں لکھیں اور space دیں سپیس دینے کے بعد جو suggested جتنے keywords آتے سارے tags میں ڈال لیں اور پورے پورے ڈال لیں یہ tags اس طرح یوٹیوب آپ کو خود سجسٹ کردیتا ہے کہ یہ ٹاپک لوگ سرچ کر رہے ہیں اور جب ٹاپک میں ایڈ کر دیں چانسز آپ سکسز زیادہ ہو جائے جو چار ازار گھنٹے ہیں یہ کس طرح پورا ہوگا ہمارے پاکستانی ہمارے انڈین بھائی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کا ایک انہوں نے پکڑا ہوا ہے یا رو رو رہے کہ یہ پورا نہیں ہو رہا جو اگر اس کے بارے میں آج تک کام کر رہا ہوں یہ جو نئی اپڈیٹ آئی چار آزر آزر عمل نہیں تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس نے بہت لوگ کو پیچھے چھوڑ دی مطلب جب ہم سٹارٹ میں آئی تھے تو پنگا ہی نہیں تھا آپ ڈیریک مونٹیزیشن آن کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد 10,000 آگیا تھا تو انہوں نے کم از کم جو 100% کام کر رہے تھے تو 20% کو سیٹ پھینگ دیا وہ ڈر گئے تھے کہ ہم 10,000 یوز کیسے لائیں گے پھر انہوں نے ایک نیا criteria ڈالا کہ fourth on watch time and one k subscriber تو اور کم ہوگئے creators ڈر کے مارے تو میں ایک بات بتا دوں اگر 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 ایک ایک monotized channel دیتا ہوں آپ کہتا اس پہ کام کرو کیونکہ اگر آپ اس monotized پہ کام کرتے اور آپ ریگولر کام نہیں کرتے آپ کی earning نہیں ہوگی اگر آپ ریگولر کام ہی کرنا ہے تو fourth on watch time is not big thing بالکل آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہونے کی دیر ہوتی ہے ٹھیک ہے 2 لاکھ کچھ آپ ویوز آج آپ کا watch time پورا ہو جاتا ہے ان کی بات بلکل صحیح ہے دو ہفتے پہلے آپ کو میرے ویڈیو وائرل ہوئی ہے how I made 3 million revenue generated in 5 months اس کا جو وارس ٹائم میں دیکھ رہا تھا 48 آر کا وہ چار لاکھ گھنٹے تک جا رہا گھنٹے کے minutes I don't know میں اس پہ کنفیوز ہوتا 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 اگر اگر اس کو دیکھ لیں تو میرا ریڈی ہو گیا بلکل بات وہ تو تینکس تو اللہ اور تینکس تو یوٹیوب یوٹیو اوپن کیا ہوا ہے اچھا صرف ایک نیووی کو اگر وہ یوٹیوب میں آنا چاہتا ہے تو کن چیزوں کا خیال لگنا چاہیے بلکہ چیزوں کو بعد میں دیکھتے ہے کیا کیا چیزیں ریکوائیٹ ہے کیمرہ چاہیے نہیں چاہیے مائک چاہیے یا نہیں چاہیے یا کون سا چاہیے بیسک چیزیں اسے کیا چاہیے میں کہتا ہوں یوٹیوبر کو ایک موبائل چاہیے صرف میں کہتا ہوں موبائل چاہیے اس کے لئے اس کو اگر وہ آگے جانا چاہتے سٹارٹر ہے پیسے نہیں تو اس کے پاس اتنا موبائل ہونا چاہیے کہ ایک ایپ کائن میسٹر یا ایڈیٹنگ سوفٹیر چلتا ہو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل میں آپ کو اتنا آسان بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایسے لڑکے ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں اور وہ کام کر چینل میرے ایک سٹوڈنٹ کا اور وہ ارننگ کر رہے ہے فور ٹو فائ ہونڈر ڈالر وہ کیا کرتا ہے کہ ٹاپ ٹین ایسے کھلاڑی چھکے دادہ مارے اس پر ویڈیوز بناتے کیا کرتے ان کی پکچر لے لیتا ان کی سلائیڈ بیس بنا دیتا سلائیڈ تو یہ بہت امپورٹن پیسچن ہے اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا انڈین ایک یوٹیوبر ہے ٹیکنیکل دوست کے نام سے 1.3 مینن سبسکرائبر تھے لاز 2 3 ون پہلے میں نے چیک کیا تھا وہ بندہ ابھی تک موبائل پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور پہلے ڈیریکٹر اور کائن ماسٹر اس کے تھوڑے باقی تمام ویڈیو ریٹنگ وغیرہ کرتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو جو انہوں نے کہ میرے ایک دوست سیجا سٹورنٹ ہے ایک یوٹیوبر کی کسی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس کا چینل کا لنک کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں منوز دیو کے نام سے ہے منوز دیو جو ہے وہ آپ یوٹیوب میں سرچ کر لیں منوز دیو ہوم منوز دیو نیو سٹ اپ منوز دیو نیو کار رائیٹ اس نے یوٹیوب سے سٹارٹ کیا تھا ٹو یر میں اس کا چینل بین ہو گیا اس نے دوسرا سٹارٹ کر لیا نائن منز بعد اس کو فرس پیمنٹ پھر اس نے بائی خرید دی پھر اپنے لئے گاڑی خرید لی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سیف سے اگری کرتا ہو کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے موبائل is more than انو موبائل آپ سٹم ون میلین سبسکرائبر جو آج کل بہت زیادہ ہو گئے جس میرے نو لاک کچھ بیس ہزار سبسکرائبر تھے اس طرح اور میں صبح اٹھا تو میرے چینل غائب ہے مجھے نظر ہی نہیں آرہا تھا میری ارننگ آرہی تی اچھے ارنگ میں خودکوشی کر ہوا کچھ ٹائم بات چل پڑا اس کے آج پتا چلا کہ وہ بات ٹھیک تھی اگر آپ بین ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رکھ جائیں آپ نئے سٹارٹ کریں کچھ دوبارہ ترائے کریں دوبارہ ترائے کریں تاکہ آپ آگے جا سکے رکھنا نہیں چاہیے باتیں تو بہت زیادہ ہیں اور یہ انٹرویو لمبا ہوتا جائے گا اگر ہم تمام ترشیدوں کو ڈسکس کریں مقصد اس انٹرویو کا آپ لوگ کی ہلپ کرنی ہے آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا ہے جس طرح سیب آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اگر ہماری یوٹیوبر سیلور بٹن ان کے پاس ہے اور گول بھی ہے جی بلکل گول بھی ہے سیلور اور گول بٹن ان کے پاس ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں جو کہ آلیڈی امازون سے کما بھی رہا ہوں لیکن یہ دریم آف مائن کہ مجھے سیلور بٹن مل جائے سیلور بٹن ملے گا جو آلٹی میٹ گول ہوگا وہ میرا گول کے بٹن میں جائے گا اور میں لئے وہ حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا سو پہلا سٹپ فرس ڈالر جنریٹ کرنا فرس مائل سٹون اچھیو کرنا ڈیفکل تنگ سیب سے لاسٹ قیشن کرتا ہے نیو بیس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بس یہی مشورہ ہے کہ یہ مط سوچو کہ میں کل سٹارٹ کروں گا اگر آج دماغ میں آئے تو آج سٹارٹ کرو آج بیٹھ جو پوری رات لگ جو جتنا ہو سکتے کر بیٹھو کیونکہ شرد کل آپ کا دماغ پلٹ جائے کسی اور طرف آج آپ نے سٹارٹ لے لیا تو آپ کو آج کمیابی ملے گی کہتے ہیں آج کا کام کل پہ مت چھوڑو تو سٹارٹ کرو میں کہتا ہوں میں آپ کو ایک شورٹ ہی دیتا ہوں آپ سیمنتھ منتھ ریگولر ویڈیوز ڈالو اچھی ویڈیوز ڈالو صحیح طریقے سی ویڈیوز ڈالو آپ کو جو مشکلات آتی ہیں مجھے میسیج کرو یا آپ پہ یوٹیو پہ سرچ کرو ساتھ مہینے بعد بھی آپ کے ویوز نہیں آتے میرے پاس آپ نے کہا تھا کہ کام کرو سیمنتھ منتھ یا سکس منتھ میرے ویوز نہیں آرہے آپ اس قمیابی دار ہو تو میں اس کی ذمہ داری لوں گا اور میں ہی آپ کو پروموٹ کروں گا میرے خیال میں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی سیون منتھ میرے انہوں نے جس طریقے سے ایک تارگٹ رکھا اس میرے میں چینل رائنگ ہو جاتا ہے سو یہ تیارٹ کی آج کی ویڈیو اور امید رکھتا ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح مقصد کیا ہے اس چینل کا ہم لوگ محنت کر رہے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے مائک لگا ہوا ہے ہم لوگ باقیدہ سٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو چینل کے لیے کانٹینڈ ڈال رہے ہیں اور یہ کانٹینڈ آپ دیکھتے ہیں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارے لائف کا گول ہی ہے کہ آفٹر فیو منٹس آفٹر ایئر اسی طریقے سے ایک دوسرا بندہ آکے کہے کہ میں نے اس طرح کا ایک ویڈیو سے سٹارٹ لیا تھا اور ابھی رہے میں بھائی اور میں ایک سلپ مین انسان ہوں یہاں مجھے آئے جیسے یہاں مجھے آئے جیسے اور یہاں مجھے آئے جیسے آئے جیسے آئے جیسے آئے جو یہیٹیوب پر ویڈیو بناتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے اگر سجیشن ہے اگر آپ کو چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیجئے گا اسماعیل بلاغر کے ساتھ یا نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں سیب تینکیو سو مچ آپ نے اپنا خیمتری ٹائم دیا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکیے گا اللہ حافظ